السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ خان اور پی ٹی آئی کا ہر وقت راگل اپنے والے تے پی ٹی آئی ختم شد امران خان ختم شد اب خود ہی ختم شد ہونا شروع ہو گئے ہیں پنجاب اور وفاق کے اندر بھیق میں حکومت تو ملی ہوئی ہے نون لیگ کو لیکن نون لیگ کے پلے حقیقت میں کچھ نہیں ہے یہ نون لیگ کا اقتدار نہیں ہے بلکہ نون لیگ کا زوال ہے نون لیگ خودکشی کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ کر کے اپنی موت آپ یہ جماعت مرتی جا رہی ہے ہم نے دیکھا بڑے بڑے رینما نون لیگ کو چھوڑ کے چلے گئے یا پھر کسی نے جماعت تبدیل کر لی یا کسی نے اپنی جماعت بنا لی نون لیگ کے اندر جو لوگ بچے ہوئے تھے بڑے بڑے جو سمجھے جاتے تھے بڑے بڑے بت ہیں بڑے بڑے رہنماں ہیں بڑے نام ہیں وہ بت بھی عمران خان نے گرا دیا ہے کچھ بتوں کو کچھ سیاسی لاشوں کو اسٹیبلشمنٹ نے فارم سنتالیس کے ذریعے سہارا دینے کی کوشش ضرور کی ہے لیکن وہ بھی تب تاکی ہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ نے ان سیاسی لاشوں کو کندہ دیا ہوا ہے جب اسٹیبلشمنٹ اپنا کندہ کھینچ لے گی تو یہ تاہفن زدہ لاشیں بھی نہیں بچیں گی آج ہوا کیا ہے آج نون لیگ کے گورنر سندھ سابق گورنر سندھ نواز شریف کے ترجمان مریم نواز کے سابق ترجمان اسد عمر کے بھائی زبیر عمر نے بھی نون لیگ سے استیفہ دے دیا ہے اس سے پہلے شاہد خاکان عباسی انہوں نے اپنی جماعت بنا لی مفتا اسماعیل نے اپنی جماعت بنا لی اور نون لیگ کے اندر سینٹر مشاہد حسین سید سے لے کر چودری نصار تک کتنی آوازیں ہیں جو نون لیگ کے اندر جو ایک منوپلی ہے یہ موروسیت جو ہے اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو لہٰذا اب نون لیگ کے پاس کچھ نہیں بچا ہوا محمد زبیر بچے ہوئے تھے انہوں نے بھی آج استیفہ دے دیا ہے تو لہٰذا یہ جو نون لیگ کے پاس چند لوگ ہیں جو ٹاؤٹ ہیں بیسیکلی جو جی حضوری کرتی ہیں او دے لیتی ہیں یہ بھی تب تک ہے جب تک ان کے پاس فارم سنتاریس کی بساخیاں ہیں دوسرے نمبر پہ اسٹیابلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ کیا جو کچھ پھیلے دو سالوں کے اندر ہوا وہ سب کچھ دھرانے کی ضرورت نہیں ہے ہر موقع پہ عمران خان سچا ثابت ہوا عمران خان نے پورے سسٹم کو شکیست دی اب سسٹم سمجھتا ہے کہ اصل میں عمران خان کی جو طاقت ہے نا وہ ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا اگر نانا ہو تو مینسٹری میڈیا کنٹرول کر لیتے ہیں صافی ہمارے کنٹرول میں ہیں صافتی تنظیم میں ہماری کنٹرول میں ہیں ہم جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں یہ جو بڑے سیٹھ ہیں بزنس ٹائیکون ہیں جو انہوں نے اپنے اپنے کاروبار کا تحفظ کے لیے یہ ٹی وی چینل کھولے ہوئے ہیں وہ انہوں کو تو ہم ایسے کنٹرول کر لیتے ہیں اب عمران خان کی اور ہمارے خلاف جو سب سے بڑی طاقت ہے جس سے ہم جیت نہیں پا رہے ہمیں شکیست ہوتی ہے ہم کوئی بیانیاں نہیں بنا پاتے وہ ہے سوشل میڈیا ڈیجٹل میڈیا اگر ہم اس کو کنٹرول کر لینا تو جو آخری قلعہ ہے نا وہ قلعہ بھی ہم فتح کر سکتے ہیں لہذا اب ضروری ہے عمران خان کا نام و نشان میں ٹا دیا جائے کسی زبان پر کسی سوشل میڈیا پر عمران خان کا نام بھی نہ ہو اگر کوئی نام لے اس کی آواز دب جائے اس کی آواز پہنچ نہ سکے اس سلسلے میں جناب نیشنل فائر والز کی جناب ایک ایسی ٹکنولوجی آ رہی ہے جس سے جب عمران خان کا نام ہوگا ریاستی اداروں کی حوالے سے بات ہوگی اسٹیوشمنٹ کی حوالے سے بات ہوگی وہ جو وی لاغ ہوگا وہ جو ویڈیو ہوگی اس کی ریچ اتنی ڈاؤن ہو جائے گی کہ وہ آپ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکے گی یا کوئی ٹویٹ ایسا ہوگا جس میں جو ہے عمران خان کا نام استعمال ہوگا یا دیگر کچھ ایسے کی ورڈز ہوں گے وہ لوگوں تک پہنچ نہیں سکیں گی وہ ادھر ہی ڈیڈ ہو جائیں گے جیسے چائنہ کے اندر ہے کہ چائنہ پر بے شمار ترقید ہوتی ہے کہ چائنہ کے اندر جمہوریت نہیں ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مظالم ہوتی ہیں تو چائنہ نے پورے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا ہے وہی نیشنل فائر وال لگائی ہو بھی ہے کہ جو چائنہ چاہتا ہے وہ ان کی قوم تک پہنچتا ہے چائنہ سے بھی ہو کے آئے ہیں ان کا بھی خیال یہ ہے کہ اب آخری حل یہ ہے کہ پورے سوشل میڈیا کا میڈیا کا گلا گھونڈ دو ایک تو وہ حد کے عزت والا بھی لاؤ گیا قانون بن گیا تو اس کے بعد اب یہ نیشنل فائر وال لگا کے مکمل طور پر جیم کر دو کوئی بندہ سوشل میڈیا یوز نہ کرنے پائے اور کسی تک وی لوگ نہ پہنچنے پائے اب ہی آخری احتیار ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے یہ کر لیا بہت ساری ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کا اطلاق ہو گیا ہے وہ نیشنل فائر وال جو ہے وہ انسٹالیشن اس کی ہو رہی ہے تمام کمپنیز کے پاس جناب انہوں نے اس کو انسٹال کرنا ہوگا تاکہ جو ہے وہ تمام کمپنیز کا نیٹ جو جو بھی استعمال کرتے ہیں یا کیا سوشل میڈیا کو قابو کرنے کے لیے انٹرنیٹ کمپنیز میں قومی فائر وال نصب ہوگا فائر وال ان مقامات کی نشاندہ ہی کرے گا جہاں سے پراپے گنڈے کا مواد شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان اکاؤنٹس کو بھی بند کیا جائے گا اور لوگوں کو بھی اس کے ذریعے ٹریس کیا جائے گا اور آوازوں کو بھی کنٹرول کیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہے آپ کا آخری ہتھیار آخری جو آپ چاہتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کر لیا نا ہم نے تو پھر ستے کھہ رہے ہیں پھر کوئی عمران خان کا نام لیوانی ہوگا پھر ہمیں کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا پھر مکمل پاکستان کے در مارشلہ ہوگا ہمارا کنٹرول ہوگا اور یہ جو بھیڑ بکنیوں کی قوم ہے یہ ہمارے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے قوم پھر بھی اگر اٹھی قوم اگر پھر بھی اٹھی نہ بیٹھی آپ نے سوشل میڈیا بند کر دیا پھر بھی آپ نہ جیت پائے تو پھر کیا ہوگا پھر بھی لوگوں نے عمران خان کا نام لیا پھر بھی لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تو پھر آپ کا کیا ہوگا کیا کسی دنیا میں یا تاریخ کے اندر کبھی آپ نے سنا ہے کہ آوازیں دبائی گئی ہوں پابندیاں لگائے گئی ہوں یا کتنی دفعہ ہوا کہ حج پہ جانے پہ پابندی ہے اور کافلے لوٹے گئے لوگوں قتل کیا گیا کیا لوگ حج پہ نہیں گئے یہ میں آپ کو صرف ایکزیمپل دے رہا ہوں میں کوئی ریلیٹ نہیں کر رہا کسی سیاسی جماعت کو کسی مقدس چیز کے ساتھ کبھی تاریخ کے در ایسا سنا نہیں ہے کہ سخت سے سخت پابندیاں بھی کسی تاریخ کا راستہ روک سکتے ہیں تو لہٰذا آپ یہ آخری ہتھیار ہے یہ آخری ہتھیار بھی کر کے دیکھ لیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ عمران خان جو ایک بات کرتا ہے کہ حکومت کے ساتھ بات نہیں ہوگی یہ جو ٹاؤٹ ہیں ٹاؤٹوں کے ساتھ بات نہیں ہوگی ڈائریکٹ جو بادشاہ ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں طاقت میں ہیں ان کے ساتھ بات کروں گا ان کی کیا حیثیت ہے تو لہٰذا اس سوالے سے آپ مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور ان کے اہم رینما حافظ حمدللہ کا بھی یہی موقف ہے حافظ حمدللہ نے کہا کہ حکومت اور پارلیمنٹ کے پاس عمران خان سے بات کرنے کا اکتیار ہی نہیں یہ اکتیار کسی اور کے پاس ہے اس محول میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا یا بیٹھنا اپنی سیاست پر کلاہاڑی مارنے کے مترادب ہے لیکن ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ان کے ساتھ کون بیٹھے گا ان کے ساتھ بیٹھنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنی سیاست ہی ختم کر لیں تو لہٰذا ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرے نمبر پہ جی سنم جاوید وہ بیچاری بچی پچھلے گیارہ بارہ بلکہ تیرہ چودہ ماہ سے جو کچھ برداشت کر رہی ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے جتنے مزالم جتنی دفعہ گرفتاریاں جب سے وہ کوئی جیل میں رکھا ہوا ہے اب پولیس نے تباہی مچائی ہوئے ہے پولیس سنم جاوید کے گھر پہنچی بھی ہے اور توڑ پھوڑ سنم جاوید کے ہسمنٹ کو گرفتار کر لیا گھر کیا ایک چیز توڑ دی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے جی پولیس نے موبائل فون ریکاور کرنا ہے وہ موبائل فون جو جب سنم جاوید کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہ موبائل اس سے تحویل میں لے لیا گیا تھا موبائل فون تو پہلے سے ہی پولیس کے پاس ہے اب اس موبائل فون کو ریکاور کرنے کے بہانے تباہی مچائی ہوئے پولیس نے سنم جاوید کے گھار تو یہ سلسلہ کریک ڈاؤن کا گرفتاریوں کا ماردھاڑ کا ایک دفعہ پھر سے شروع ہو چکا ہے اور معاملات جو ہے وہ فلی کنٹرول کرنے کی طرف جارے کنٹرول کر دیا جائے دیکھیں نا آج پیپلس پارٹی نے کیا کیا پیپلس پارٹی نے کہا کہ یہ جو بجڈ ہے یہ بجڈ آئی ایم ایف کا ہے اور نو لیگ نے ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی تو لہذا اب بجڈ آ رہا ہے اب جو ہے وہ جو ہے وہ ذرا حالات تانگ ہوں گے اور سب کو پتا ہے کہ بجڈ کے بعد حکومت کے لئے مشکلات ہوں گی پہلے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ جو طبعی اور انہی میں چاہیو بھی ہے پولیس نے اسی لئے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور پیپلس پارٹی کے ذرا آپ برامے چیک کریں ایک طرف پنجاب کے اندر پنجاب کا گوانر گائب ہو جاتا ہے پیچھے سے ملک احمد خان وہ بل کو منظور کر کے اس کو قانون بنا دیتے ہیں اور دوسری طرف سارے عوضوں کا مزا لوٹتی ہے پیپلس پارٹی اور لوگوں کو بے وکوف سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں ہمیں نہیں پتا یہ بجٹ جو ہے وہ حکومت بنا رہی ہے اور اس میں ریلیف کا کیا کام کر رہی ہے یا آئی ایم ایف یہ بجٹ بنا رہا ہے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں ہو رہی لہذا ایک ٹوٹل ٹوپی ڈراما اور تماشا پاکستان کے اندر لگا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور عاشرواد ہے اور پورے سسٹم کا عاشرواد ہے اس ان بدماشوں کو اب پاکستان کی قوم نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بدماشی یہ اجارہ داری یہ بے شرمی انہوں نے برداشت کرنی ہے یا پھر انہوں نے کھڑے ہونا ہے اور اگر قوم کھڑی ہو جائے یہ کیا نیشنل فائر والز یہ انٹرنیٹ یہ سوشل میڈیا یہ آگے پیچھے جب سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا کیا دنیا کے اندر انقلاب نہیں آئے کیا اس وقت دنیا کے تحریکیں نہیں چلی چلا ہے لہٰذا اس سے کچھ نہیں ہونے والا ان کو عبرت ناقش کیسے ہوگی پاکستان زندہ پان